وَلَا تَكُونَنَّ مِنِ الَّذِينَ كَدَّمُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ اور نہیں تو ان لوگوں میں سے ہو جائے کہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا فَتَكُونَ مِنِ الْخَاسِرِينَ کہ تو خسارے والوں میں سے ہو جائے تو یہاں پہ پھر رہلے کفار کو کفار مقا کو کیونکہ ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے علم تھا آپ علیہ السلام کی بارے میں اہل مکہ جانتے تھے ان میں نبی آئیں گے اور مختلف جگہوں سے ان کو یہ بات آ چکی تھی اور نشانیاں بھی ظاہر ہو چکی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات ان کے سامنے تھے اور آپ کا کردار وہ تھا جو صادق الامین خود وہ لوگ کہا کرتے تھے لیکن اس کے بعد بعض لوگوں نے شک کیا تو اللہ نے اس سے منا کیا اب یہ عارتوں کی ترتیب دیکھئے کہ اللہ فرماتا ہے تو شک نہ کرنے شک کرنے والے میں سے نہ ہو جائے اور تو ان لوگوں میں سے نہ ہو جائے جنہوں نے اللہ کی عادتوں کو جھٹلایا ہے کہیں تو خسارے والے میں سے نہ ہو جائے تو اب جھٹلانے کی اصل جو ہے یہ ابتداء جو ہے شک سے ہوتی ہے جب انسان کو شکو کو شبہ شروع ہو جاتے ہیں کسی معاملے میں تو پھر بعد میں جھٹلا دیتا ہے اس کو اور پھر وہ نقصان والوں میں سے ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک ترتیب بیان کر دی گئی اسی طرح آئلہ مکہ کے سامنے بیان کر دیا گیا کہ شک مت کرو تم نبوت کو دیکھ چکے ہو ان کے ان کے موجزات کو دیکھ چکے ہو ساری باتیں تمہارے سامنے ظاہر ہو چکی ہیں مگر اللہ تعالیٰ فرماتا اِنَّ الَّذِينَ حَبَّتَ عَلَيْهِمْ کَلِمَاتُ رَبِّكَ کَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُمِنُونَ اور بے شک وہ جن پر تیرے رب کی بات ٹھیک پڑ چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے وَلَوْ جَاتْهُمْ كُلُّ عَایَا اگرچہ سب نشانیاں ان کے پاس آ جائیں حَتَّى يَا رَبُّ الْعَدَابَ الْعَلِيمِ جب تک وہ درد ماک عذاب نہ دیکھ لیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے کفر کی نفسیات کو بیان کیا یہ یوں کہ علی جی نے نفس کی نفسیات کو بیان کیا اس سناد حقیقی تو اللہ کی طرف جا رہی ہے کہ بے شک جن لوگوں پر تیرے رب کی کریمات رب کی بات ٹھیک ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے اگر تک ساری نشانیاں بھی ان کے پاس آ جائیں جب تک کہ وہ عذاب کو نہ دیکھ لیں تب تک ایمان نہیں لائیں گے تو ہوتا کیا ہے کہ انسان بے کسی بلائی میں پڑ جاتا اور جب اس کو لست کوئی لگ جاتی ہے تو پھر وہ چھوڑتا نہیں ہے کیونکہ نفس کو اس میں مزا ملتا ہے بہت ساری عادتیں جو خراب ہوتی ہے خدرناک ہوتی ہے شراب کے عادی کو آپ سمجھائیں کہ بھائی اس سے تیرے تیرا جگر خراب ہو جائے گا اس سے اتنے نقصانات ہوتے ہیں پوری دنیا میں اس کے اوپر تحقیقات ہو چکی ہے یہ تیرے جسم کو برباد کر دے گا سب کچھ کر دے گا لیکن جس کو عادت لگی ہوئی ہے وہ ساری باتیں جاننے کے باوجود بھی نہیں چھوڑتا وہ نفس کی شرارتوں میں گم رہتا ہے تو ایسے ہی جس کو کفر لگ چکا ہے تو اس کے نشانی آتے رہتی ہے اور اقرار بھی کرتے ہیں آنے ہی یہ بات صحیح ہے لیکن ایمان نہیں لے کے آتے ہیں کہ ایمان لانے سے نفس کی ساری آیا شہ ختم ہو جائے گی نفس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جھکانا پڑے گا تو یہ اقرار نفسیات بیان کی ہے